بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو صفائی کرسکے یوں وہ روز میرے ہاتھ سے جھاڑو لے کر لیبر روم کی صفائی کرتی تو میں اسے ٹھیر ساری دعائیں دیتی ایک دن اچانک وہ عورت جھاڑو دیتے دیتے فسل گئی اور جیسے ہی اس کا برکہ کھلا تو جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میں ایک بہت بڑے ہسپتال میں آیا کا کام کرتی تھی ہاں جب میں کام کر رہی تھی تو ڈاکٹرنی صاحبہ میرے پاس سے گزریں تو بولی رزیہ تم کام اچھا نہیں کر رہی میں کچھ دروں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری طرف سے کام میں بڑی کوتا ہی آ رہی ہے یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کام سے نکال کر تمہاری جگہ کسی اور کو رکھ لوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم دل لگا کر کام کیا کرو ڈاکٹرنی صاحبہ کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ یہی نوکری ایری زندگی کا واحد سہارہ تھی اسی نوکری سے میں اپنی بیوہ بیٹی اور اس کے بچے کا پیٹ پال رہی تھی میں نے چلدی سے معذرت کی اور کہا آپ فکر نہ کریں میں زیادہ جان مار کر کام کروں گی ڈاکٹرنی صاحبہ بولی ہاں رزیہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اتنا کہہ کر ڈاکٹرنی آگے بڑھ گئی تو میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی میں بولی یا اللہ آپ کس طرح ہم غریبوں کا امتحان لیتے ہیں آپ کی ذات بہت بڑی کارساس ہے مجھے اس امتحان میں سرخ رو کر دے میرے مولا میں بھی اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ ایک لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس لڑکی کا پورا وجود برکے میں لپٹا ہوا تھا وکر پھر بھی اس کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہے میں بولی بیٹی تم ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ جاؤ ڈاکٹرنی صاحبہ آ چکی ہے تو وہ لڑکی بولی رزیہ میں یہاں پر ڈاکٹرنی کو چیک اپ کروانے نہیں آئی بلکہ آپ یہ جھاڑو چھوڑ دیں آپ کی بوڑی ہڈیوں میں اب اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ یہاں کی صفائی کریں لائیں جھاڑو مجھے دیں میں آپ کے حصے کی صفائی کر دیتی ہوں میں ایک دم سے گربڑا گئی تھی اچھے لگا میری نوکری بھی میرے ہاتھ سے جانے والی ہے میں نے چلدی سے اس لڑکی کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی نہیں بیٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنا کام بخوبی کر سکتی ہوں وہ لڑکی بولی رزیہ اگر آپ اپنا کام اتنے ہی اچھے طریقے سے کر سکتی تو ڈاکٹرنی آپ کو یوں بے عزت کر کے آگے نہ بڑھ جاتی میں دور ٹیبل پر بیٹھی آپ کی باتیں سن رہی تھی مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک مجبور عورت ہیں میں آپ کی تنخواہ میں سے ایک روپیہ بھی نہیں لوں گی بس آپ مجھے ہی کام کرنے دیں میں بولی بچی تمہاری حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ تم میرے حصے کا کام کرو تمہارے لیے تو یہ آرام کے دن ہے وہ لڑکی بولی میرا نام کشف ہے میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں ماں کا کام کرنے میں تو اولاد کو خوشی ملتی ہے نا تم بس یہی سمجھ لو کہ میں یہ سب اپنی خوشی کی خاطر کر رہی ہوں پھر اس نے اس قدر اسرار کیا کہ مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے کشف نے جھاڑوں پکڑ لیا اور خوب رگر رگڑ کر صفائی کی جبکہ میں ایک کرسی پر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھتی رہی تھی ہسپتال میں چھٹی کا وقت ہوا تو اس نے جھاڑوں چلدی سے مجھے پکڑا دیا تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نی صاحبہ اپنے کمرے سے باہر نکنی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی آج تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے یوں ہی دل لگا کر محنت کرتی رہو تو کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا میں مسکرا دی تھی ڈاکٹر نی صاحبہ کے جانے کے بعد کشف کو سر پر پیار دیا اور بولی بیٹی اگر تم نہ ہوتی تو ڈاکٹر نی مجھے کام سے نکال چکی ہوتی کشف ہسنے لگی لیکن وہ خاموش ہی رہی میں گھر گئی تو یہ سارا ماجرہ اپنی بیٹی ہینا کو سنا دیا وہ بڑی حیران ہوئی تھی وہ بولی آپ کی خوش قسمتی ہے کیا آپ کو اس طرح کی لڑکی مل گئی آج کل تو لوگ ایک دوسرے کی بوٹیاں تک نوچنے کو بے کرا رہتے ہیں ہینا رونے لگی اور بولی امی مجھے آپ سے بڑی شرم آتی ہے مجھے یاد ہے آپ نے کس طرح جگہ جگہ سے قرض دے کر میری شادی کی تھی اگر میرا شوہر شادی کے محض دس ماہ بعد ہی انتقال کر گیا تھا امی اس نے تو اپنے بیٹے کو بھی گود میں پکڑ کر نہیں دیکھا تھا اسے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی امی میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ہاتھ پٹھاؤں مگر میں مجبور ہوں میں نے ہینا کے سر پر بوسا دیا اور بولی بیٹی اس طرح کی باتیں کر کے ماں کو شرمندہ نہ کر جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں بیٹ پر بٹھا کر کھلائی گی ہینا نے آنسوں پوچھ لیے تھے دراصل ہینا اپنے بچے کی وجہ سے مجبور تھی اس کا بیٹا معذور تھا وہ ابھی تھا بھی صرف دو سال کا ہینا کا بیٹا حساس بھی بہت تھا وہ اپنی ماں کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتا تھا بس اسی مجبوری کے تحت وہ گھر میں ہی رہتی تھی میں ہی کما کر لاتی تھی میرا شوہر میری جوانی میں ہی انتقال کر گیا تھا ہینا میری اکلوتی اولاد تھی میں نے سوچا کہ اس کی شادی کر کے اپنے فر سے سب اکدوش ہو جاؤں گی لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری بیٹی بھی میری طرح ہی جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی اور وہ میرے در پر آ چکی تھی اسی لیے میں اتنی محنت کر رہی تھی تاکہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو آج میرے جسم میں بہت در تھا بلکل بھی کام پر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن مجبوری تھی اسی لیے میں کام پر چلی گئی مجھے معلوم تھا کہ وہ کشف نامی لڑکی آج نہیں آئی گی کیونکہ حاملہ عورت پر تو بہت پابندیاں لگائی جاتی ہیں سسرال والے کہاں روز روز باہر نکلنے دیتے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی ہسپتال جا کر صفائی کر لوں گی لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے کشف کو ہسپتال میں صفائی کرتے ہوئے دیکھا تھا میں آگے پڑھی اور بولی بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کل بھی تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم میرے حصے کا کام مت کیا کرو کشف بولی میں نے بھی کلاب سے کہا تھا کہ مجھے آپ کا کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے میں چھپ کر گئی تھی اور جھولی اٹھا کر کشف کو دعائیں دینے لگی تھی میں ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی تب اچانک ہی ایک نرس میرے پاس آئی اور بولی رضیہ تمہیں ڈاکٹر صاحب اب لا رہی ہے میں خبر آ گئی کہ نہ جانے اب مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مجھے طلب کر لیا ہے میں کشف کو کہہ کر گئی تھی کہ تم یہی رہنا میں ابھی آتی ہوں اس نے سر ہلا دیا تو میں آگے بڑھ گئی میں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نی نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا وہ بولی رضیہ یہ دیکھو میرے کمپیوٹر پر کیا آ رہا ہے میں نے سر آگی کر کے دیکھا تو مجھے بڑے سے پیٹ کے ساتھ رہتاری میں صفائی کرتی ہوئی کشف نظر آئی تھی میں شدید خبر آ گئی تھی ڈاکٹر نی بولی رضیہ تم پندرہ برس سے میرے اس اسپتال میں کام کر رہی ہو میں تمہارے حالات سے بقوبی واقف ہوں مجھے علم ہے کہ تم بھی بیوہ ہو اور تمہاری بیٹی بھی بیوہ ہے تم ہی واحد کمانے والی ہو اسی وجہ سے مجھ سے جس قدر ہو سکے میں تم سے نرمی برتی ہوں میں تمہیں چانتی ہوں اور آیا کی نوکری بھی میں نے ہی تمہیں دی تھی نا اس لڑکی کو جو رہداری میں اس وقت صفائی کر رہی ہے تم کب سے نوکریاں باتنے لگی ہو رضیہ تم کام نہیں کر سکتی تو سیدھی طرح بتا دو میں خود ہی کوئی انتظام کر لوں گی میں بہت گھبرا گئی تھی میں نے تھوک نکل کر اہاک لاکر کہا ڈاکٹر نی جی وہ لڑکی تو میری بیٹی ہے میں کام میں غفلت برت رہی تھی نا اسی لیے میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آنے لگی ہوں ہمارا واحد سہارا یہ نوکری ہی تو ہے اگر یہ بھی چلی گئی تو ہم کیا کریں گے اگر آپ کہیں تو میں کل سے اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لاؤں گی ڈاکٹر نی صاحبہ تھوڑی دیر سوچنے کی بات بولی اچھا ٹھیک ہے رضیہ تم ہر روز اپنی بیٹی کو کام پر لے آئے کرو مجھے تم پر بھی بھروسہ ہے اور تمہاری بیٹی پر بھی لیکن اپنی بیٹی سے یہ کہنا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور ہسپتال میں ہونے والی ہر چیز پر کڑی نظر رکھے کیونکہ دو ہفتوں سے ہسپتال میں کچھ گربڑ ہو رہی ہے یہ اب تم دونوں کی ذمہ داری ہے تم نے ہسپتال میں کچھ بھی گربڑ دیکھی تو لازمی مجھے آگا کرنا میں بولی کیسی گربڑ تو ڈاکٹر نہیں بولی ہسپتال کی کچھ اندرونی معاملات ہیں میں یوں سریعام نہیں بتا سکتی میں اس بات کی ایک اندہانی کروا کر کہ اگر کچھ بھی مشکوک دیکھا تو آپ کو ضرور آگا کروں گی میں کمرے سے باہر آ کر سوچنے لگی تھی کہ میں نے کشف کو اپنی بیٹی بول کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی لیکن میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ ایک ایسی لڑکی جو اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ہسپتال آئی ہو اور اس نے مجھے ڈاکٹر نہیں سے بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہو پھر وہ اپنی حالت کو نظر انداز کر کے رب کی خوشنودی کے لیے یہ سب کا رہی ہو پھر وہ لڑکی کوئی غیر تو نہ ہوئی نا وہ بیٹی ہی ہوئی نا میں واپس کشف کے پاس لوٹی تو وہ بینچ پر بڑی اونگ رہی تھی میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم باکھلا گئی میں نے اس کے سر پر پیار کیا اور بولی بیٹی نید آ رہی ہے کیا وہ شرمندہ سی ہو کر بولی جی رضیہ مجھے ہر روز اس وقت نید آنے لگتی ہے حالت ہی ایسی ہے میں مسکرانے لگی اور بولی ہاں سبھی عورتوں کو ان دنوں میں بہت نیند آیا کرتی ہے چلو اٹھو میں تمہیں بچوں کی نرسلی کے پاس بنے کمرے میں لٹا آتی ہوں کشف ایک دم خوش ہو گئی اور میرے ساتھ چل پڑی میں نے اسے آرام کرنے کا کہا تو وہ بولی رضیہ آپ بہت اچھی ہیں میں باہر نکل آئی اور باقی کی صفائی کرنے لگی تھی کشف ایک بہت اچھی لڑکی تھی میرا اتنا اعترام کرتی تھی مگر اس کی ایک عادت عجیب تھی وہ ڈاریکٹ میرا نام لیتی تھی اس نے کبھی مجھے آنٹی یا اممہ کہنے کا تردد نہیں کیا تھا اس کی چال ڈھال سے بھی ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا ہے اس کے ہاتھ مشکت کے باعث مردوں جیسے ہو چکے تھے پھر وہ حمل کی باوجود میرے حصے کی صفائی کرتی رہتی تھی آج کل کی نازک سی لڑکیاں کہاں یہ سب کر سکتی ہیں میرے تو دل سے اٹھتے بیٹھتے دعا ہی نکلتی تھی چھٹی کے وقت کشف مجھ سے مل کر نہیں چاہتی تھی آج مجھے تنخواہ ملی تھی میں ہنہ اور اس کے بچے کیلئے ضروری سامان کھڑ لے گئی تھی ہنہ نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گرے لگ کر رونے لگی تھی وہ بڑی حوصلے والی تھی بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی یوں نہیں روتی تھی میں بڑی گھبرا گئی تھی میں بولی بیٹی کیا بات ہے یوں کیوں روتی ہو وہ روتے ہوئے بولی امی آج مالک مکان آیا تھا وہ بولا کہ تم لوگوں نے تین ماہ سے کرایا نہیں دیا میں تم لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو پھر اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا میں نے اس کے مو پر تھپڑ مار دیا تو وہ ہنگامہ پرپا کرنے لگا اس نے ہمارا سامان اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا تھا سامنے والی دکان کا مالک ہی بھاگ کر آیا اس نے مالک مکان کو بیجزت کر کے بھگا دیا میں حقہ بکہ سی رہ گئی تھی کیا یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا میری زندگی میں میں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور بولی ہنہ غم نہ کرو میں اس مالک مکان کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ عمر بھر ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں میری باتوں اور دسلیوں سے بھی ہنہ کا غم جاتا ہی نہیں تھا وہ باہر باہر اپنے بیٹے کا ماتھا چونکتی اور روحتی جاتی ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ہمارے گھر کا دروازہ ایک بار پھر سے کھٹکا تھا ہنہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی تھی اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ کاش انہیں اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہوتی کہ وہ اعتماد کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی نہ جانے ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو صرف کچھن تک محدود کیوں رکھتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگلے گھر جا کر صرف ہانڈی روٹی ہی کرنا پڑے گی مگر ایسا نہیں ہوتا سسرال کسی محس سے کر نہیں ہوتا اور پھر لڑکیوں کو اور بھی بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے میں نے ہینہ کے سر پر پیار دیا اور دروازہ کھولنے کے لئے آگے بڑھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مالک مکان ہوا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ عمر بھر مو چھپاتا پھرے گا مگر جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے والی دکان کا مالک کھڑا تھا میں ایک طرف کو ہٹ گئی اور اسے اندر آنے کا بولا وہ گھر آ گیا تو میں نے اس کے سر پر پیار کر کے اسے دھیروں دعایں دے ڈالی تھی میں بولی بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے تمہاری جوانی سلامت رہے اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم دونوں ماں بیٹی سڑک پر ہوتی دکاندار محسن بولا نہیں نہیں اممہ آپ کیسی بات ہی کرتی ہیں مدد تو اللہ کرتا ہے ہم تو بس اس کا وسیلہ بنتے ہیں پھر وہ بولا اممہ آپ میرے بارے میں تو جانتی ہیں نا سالوں سے آپ میرے دکان سے سودھا لیتی آ رہی ہیں آپ نے آج تک میرے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی ہوگی اور میں کماتا بھی مناسب ہوں شکل و صورت بھی آپ کے سامنے ہے آپ تو جانتی ہیں کہ میری والدین سلامت نہیں اگر وہ ہوتے تو میرا رشتہ وہی مانگنے آتے دراصل میں آج یہاں پر ہنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں میں جان گیا ہوں کہ اس معاشرے میں ایک تنہا عورت ہرگز بھی محفوظ نہیں ہے میں ہنہ کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں بتائیں کیا آپ کوئی رشتہ منظور ہے میں محسن کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا میں جھٹ سے بولی محسن بیٹا اہینہ اکیلی نہیں ہے اس کا ایک معذور بیٹا بھی ہے محسن بولا جی میں بخوبی جانتا ہوں اور میں اس بچے کی ذمہ داری لینے کو بھی تیار ہوں میں عجیب سے احساسات کا شکار تھی فوری طور پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھی اسی لئے میں نے محسن سے کہا میں سوچ کر بتاؤں گی ہینا سے مشورہ کیا تو وہ شادی کا نام سن کر ہی رونے لگی اور بولی میں دوسری بار بھی اجڑنا نہیں چھاتی ایسے میں مجھے کون اچھا مشورہ دے سکتا تھا میرے دل میں اچانک ہی کشف کا خیال آیا تھا صبح جب میں جوٹی پر پہنچی تو ٹھیک دس منٹ بعد کشف بھی آ گئی تھی میں نے اس سے محسن کی رشتے کی بات کی تو وہ بولی رضیہ آپ کو وہ رشتہ منظور ہے کیا میں نے سر ہلا دیا اور بولی سچ کہوں تو احسن ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے اس نے کبھی بھی نابتول میں کوئی کمی نہیں کی ہمیشہ سارے گاہکوں کو ہس کر بلاتا ہے کبھی کسی کے ساتھ بتتمیزی نہیں کی لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسے میری بیوہ بیٹی میں ایسا کیا نظر آیا کہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر عظمت ہو گیا ہے پھر میری بیٹی کا ایک معذور بچہ بھی ہے بس اسی وجہ سے خوف زدہ ہوں کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کشف بولی آپ فکر نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں کشف سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا تھا میں بولی تم ٹھیک ہی کہتی ہو میں ایسا ہی کروں گی کشف کے مشورے سے ہی میں اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ ہینا کی شادی محسن سے کر دی جائے میں نے ایک ہفتے بعد جمعہ کے دن ہینا اور اس کے بیٹے کو محسن کے ساتھ رخصت کر دیا تھا میں بے انتہا خوش تھی اب تو میں چین سے مر بھی سکتی تھی میں خوشی خوشی سے ہسپتال جا کر کام کرتی تھی میں نے کشف سے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں رہی تم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھو لیکن وہ میری ایک نہ سنتی تھی آدھا دن وہ صفائی کرتی پھر اسے نیند آنے لگتی تو وہ بچوں والی نرسری کے پاس کے کمرے میں آرام کرتی رہتی تھی کشف جب سو کر اٹھتی تو بس چلدی سے اپنے گھر جانے کی تیاری کرتی تھی جاتے وقت وہ مجھ سے مل کر بھی نہ جاتی ایک دن کشف آرام کر کے باہر آئی تو چلدی سے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی میں اسے دیکھ نہیں پائی تھی میں اپنی صفائی میں اس قدر مگن تھی کہ جب کشف اجلت بھرے انداز میں میرے پانس سے گزر رہی تھی تو میری بڑی سبردست ٹکر اس کے ساتھ ہو گئی تھی وہ ایک دم ہی نیچے جا گئی مجھے اس کے بچے کی فکر لاحق ہو گئی میں چلدی سے اس کی طرف لپکی تو اس سامنے والے منصر نے مجھ پر سکتہ تاری کر دیا تھا کشف کا برکہ بھٹ چکا تھا کشف نے اپنے پیٹ کے ساتھ نوزائدہ بچہ باندھ رکھا تھا میں نے ایک دم سے شوٹ ٹال دیا تو اس کی روٹی والے بھاگ کر میرے پاس آ گئے تھے نرسے بھی وہاں پہنچ چکی تھی ایک نرس نے آگے پڑھ کر کشف کے پیٹ سے نوزائدہ بچے کو جدہ کیا تھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کشف کا تو پیٹ تھا ہی نہیں اس کا سمارٹ سا جسم تو کمواری لڑکیوں جیسا تھا ہسپتال کا سارا عملہ وہیں پہنچ چکا تھا پولیس کو بھی بلالیا گیا تھا ڈاکٹر نی صاحبہ کشف کو اپنے روم میں لے گئی تھی ڈاکٹر نی صاحبہ بہت غصے میں لگ رہی تھی وہ بولی اے لڑکی اب تمہارے پاس فرار کی کوئی راہ نہیں بچی تم مجھے سب سچ سچ بتا دو کشف بولی ڈاکٹر نی صاحبہ اب جب آپ کو سب کچھ معلوم ہو ہی چکا ہے تو میں باتیں چھپاتے ہوئے اچھی نہیں لگوں گی دراصل میرا تعلق ایک ڈکیت کھرانے سے ہے میری ڈیوٹی ہسپتالوں سے بچے چورانے کی تھی اس سے پہلے بھی میں کئی ہسپتالوں سے لوگوں کے بچے چورا چکی ہوں آپ کے ہسپتال پر میری نظر پڑی تو میں یہاں آ کر چھوٹی موٹی ڈکیت ہی کرنے لگی کبھی کسی نرس کے پیسے چورا لیے تو کبھی کسی مریض کا سامان چورا لیا مجھے علم ہو چکا تھا کہ میں اس ہسپتال میں پکڑی جانے والی نہیں ہوں اسی لیے میں ہر روز آتی اور مناسب موقع کی تلاش میں رہتی ایک دن میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ رزیہ کی بیزتی کر رہی تھی میں نے رزیہ سے کہا کہ میں آج سے تمہاری بیٹی ہوں اور اب میں ہی تمہارے حصے کی صفائی کیا کروں گی رزیہ بڑی مشکل سے مانی تھی لیکن مان گئی تھی اب میں ہر روز حاملہ عورت کے روپ میں آ کر صفائی کر دی اور بچوں کی نرسری کے پاس کمرے میں جا کر سو جاتی واپسی پر ایک بچہ اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر لی جاتی ہسپتال کے سینئر عملے نے اپنی بدنامی کے جر سے اپنے ملازموں کو اس بات میں شامل نہیں کیا تھا اس لیے میں یہ کام بڑے اتمنان سے کرتی رہی تھی لیکن میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج میری رزیہ کے ساتھ ٹکر ہو گئی نہیں تو آپ کو کبھی پتا نہیں چلتا اور میں یہاں سے فرار ہو جاتی پولیس بھی ہسپتال میں پہنچ چکی تھی انہوں نے کشف کو گرفتار کر لیا تھا وہ جب کشف کو اپنے ساتھ لے گئے تو ڈاکٹر نے ساہبا بولی اجھے تم سے اس قدر جھوٹ کی امید نہیں تھی تم نے میرا اعتماد کو ٹھیس موچائی ہے میں نے جب تم سے اس لڑکی کے مطالق دریافت کیا تو تم نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اگر تم اس دن ہی سچ بول دیتی تو کشف کا جھوٹ بہت پہلے بے نکاب ہو جاتا لیکن شکر کی بات تو یہ ہے کہ کشف پکڑی گئی اگر یہ فرار ہو جاتی تو ہم درجنوں بچوں کو کہاں سے جھونڈ کر لاتے آج کشف کی جگہ ہم سب سلاخوں کی پیچھے ہوتے میں تم جیسی غیر ذمہ دار عورت کو مزید کام پر نہیں رکھ سکتی اسی لیے تم اپنی چھٹی ہی سمجھو ویسے بھی تمہاری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے میں نے ڈاکٹر نیساہ برسی معافی مانگی اور کام چھوڑ کر چلی گئی تھی ہنہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی محسن فرشتہ صفت انسان ثابت ہوا تھا اس نے ہنہ کے بیٹے کو بیس سر آنکھوں پر رکھا ہوا تھا محسن کو جب علم ہوا کہ میری نوکری چلی گئی ہے تو وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا مجھے دامات کی گھر رہنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اگر محسن بولا کہ میں آپ کو اپنی والدہ بنا کر اپنے گھر لے جا رہا ہوں ادھر پولیس نے کشف سے تمام بچے بازیاب کروا لیے تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمام بچوں کو ان کے والدین سے ملا دیا میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی حیران ہوتی ہوں کہ انسان خود پر اچھائی کی چادر چڑھا کر لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں اللہ ہم سب کو لوگوں کے مکروہ فریب سے بچائیں آمین اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ